موسیقی 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 چکی ہے کچھ سٹریٹس ایسی ہیں جن کا بھی ارث فرق بھی نہیں ہوا باقی جو ہے سٹریٹس ان کی کارپٹنگ سیوری اور جو فٹ پاتھ کام ہے وہ بھی تقریباً ہو چکا ہے تو اس کے علاوہ دوسرے سیکٹر کی بات کریں تو اگزیکٹر بلوک ون سیکٹر سی سیکٹر سی میں اس میں بھی ڈیویلپنٹ کچھ لیولنگ کام ہوا کچھ جگہ پہ جو انٹرنل رنگ روڈ ہے اگزیکٹر بلوک کا اس کے بھی تھوڑا جو کیلنگ کام پیکشن تک کام جو ہے وہ ہوا ہے اور کلی اوٹ بلین بن چکا ہے بیفور گوئنگ انٹو در ڈیٹیل سب سے پہلے دیکھنے ہیں کہ گوگل ارث لوکیشن پہ اور کیپٹل سمارٹ ہٹی کے میپ پہ کین ویلاز کی لوکیشن کیا ہے اور اوبرال جو باقی ڈیٹیلز ہیں میں گوگل ارث لوکیشن پہ وہ ایکسپلین کر دیتا ہوں اس وقت میں سیکھنے پہ سمارٹ ہٹی اوبرال جو ماسٹر پلان ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اور ماسٹر پلان میں جو اگزیکٹیو بلوک بھی ہے وہ اگزیکٹیو دیسٹک کا پہلا دیسٹک ہے اور اس طرح جہاں پہ میں نبکتا ہے کہ صرف ایک دیسٹک ہے جہاں پہ development ہو رہی ہے اس کے لابے باقی دیسٹک میں اوبرال development executive کے نہیں ہو رہی ہے اگزیکٹیو ون کے ٹوٹل دس دیسٹک ہیں اور اس کے لابے اگزیکٹیو ٹو بلوک ہے جس کی ابھی تک پروپرلی لانچنگ نہیں کی گئے کہ ایک ایک ایکٹیو ٹو بلوک جو ہے اس میں کون سے بلوک کس سیکٹر کے بلوک یا کس سائزز کے پلوٹ کہاں پہ ہوں گے اس کے حوالے سے جب سائٹی کی طرف سے پروپرلی اس کا میپ لانچ کیا جائے گا تو اس حوالے سے میں ڈیٹیل ویڈیو بعد میں بنا دوں گا فور در ٹائم بینگ جو آج کی ویڈیو ہے وہ اس پوائنٹ کے حوالے سے جو آپ کو تین کلرز نظر آ رہے ہیں اس میں تین طرح کے ولاز ہیں کنٹیمپری سٹائلز جو آپ کو یہ بلو کلر میں نظر آ رہے ہیں یہ جو آپ کو براؤن کلر میں نظر آ رہے ہیں یہ میڈیٹیرین سٹائل ولاز ہیں اور جو گرین کلر میں نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ جورجن سٹائل ولاز ہیں آپ گرین کلر والے جو ولاز ہیں اس میں آپ کو یہ پوری سٹریٹ نظر آ رہی ہے جس کو لین 3 کہتے ہیں اس کے علاوہ یہ دو سٹریٹس ہیں یہ تین سٹریٹس کہہ لیں ایک سٹریٹ ہے جو دونوں سائٹ پہ اور ایک سٹریٹ ہے سنگل سائٹ پہ ٹوٹل اب تین لینز بن رہی ہیں یہاں تین آپ کہہ لیں کہ سٹریٹس بن رہی ہیں کنٹیبری سٹائل 1,2,3 میڈیٹرین سٹائل 1,2,3,4 اور اس کے علاوہ آگر دیکھیں ہم جورجین سٹائل تو 1,2,3,4,5 3,4,5 اس طرح تین چار پانچ سٹریٹس ہیں جو اس طرح ویلاز بن رہی ہیں اس وقت on ground لیکن for the time being 80 plus minus ویلاز انجنگ کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے بعد میں نمبر یہ ایڈ آن ہوگا تو میں انشاءالا اس کے حوالے سے بعد میں ڈیٹیل ویڈیو بنا دوں گا اگر ہم بات کریں کہ یہ ایڈیکٹیو بلوگ کی اوڑال ڈیویلپمنٹ کی اور گوگل ارتھ لوکیشن پہ تو یہ اس وقت آپ کپل سمارٹریٹی کا میپ اپنے سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ میں میپ کو سٹریٹ کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے کچھے انڈرسٹنڈنگ مل سکے کہ ویلاز جو ہے وہ کس جگہ پہ آئیں گے یہ آپ کو ویلاز جو نیچے نظر آرین گراؤن یہ پارشل جو پارٹ ہے ابھی تک بلوگ بی میں کنٹیمپری سٹائل جو ویلاز ہیں ان کی کنسٹرکشن کا کام کا آغاز نہیں کیا گیا اور ایک سٹریٹ ایسی ہے یہ والی سٹریٹ جو ہے میڈیٹیرین سٹائل ویلاز اور یہ والی جو ہے میڈیٹیرین سٹائل ویلاز دو سٹریٹس میڈیٹیرین کی اور تینوں سٹریٹس کنٹیمپری سٹائل کی ان کی کنسٹرکشن ابھی تک سٹارٹ نہیں ہوئی آپ گوگل آرز لوکیشن پہ ایسیلی ٹیلی کر سکتے ہیں اور یہاں بیک سائیڈ پہ جو یہ لین ہے اس میں ہاف لین ہے جو ڈیویلپ ہوئی ہے اور ہاف لین ابھی تک ایمٹی ہے اس پہ ڈیویلپمنٹ نہیں ہوئی تو یہاں پہ جو ویلاز بن رہے ہیں ہاف سائیڈ بھی بن رہے ہیں اور ہاف سائیڈ بھی رہتی ہے جہاں تک بات ہے یہ دو سٹریٹس جو مکمل طور پہ کمپلیٹ ہیں ان میں جو ڈیویلپمنٹ بن رہے ہیں اور اس وقت جو گوگل آرز لوکیشن پہ آپ یہ سیلیٹ ایمیجز دیکھ رہے ہیں یہ آج کی ڈیٹ کے اگر آپ دیکھیں میں اس کو میپ کون کرتا ہوں یہ ڈیسمبر ٹونٹی ون کی ہیں یعنی اس میں دیکھیں تو پیچھے بیک سائیڈ پہ یہ سی بلوک ہے جس میں کچھ ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے کچھ ڈراؤ لائنگ پہ لیولنگ کام کا غاز ہوئی ہے میں مپ کو دورہ کلیر کرتا ہوں یہ سی بلوک کا پارٹ بنتا ہے یہ بلوک سی ہے اس کے علاوہ بلوک سی کے علاوہ کسی بلوک میں ایسایڈ ڈیویلپمنٹ نہیں ہے بلوک سی کا بھی یہ پارشل پارٹ بلوک ای کا جہاں پہ ویلاز بننے ہیں یہ ساتھ مللہ کے ان کی براؤنگ ہوئی ہے اس کے علاوہ یہ ساتھ مللہ کے ویلاز کے علاوہ یہ جورجین سٹائل کنٹیمبری سٹائل یہ جو ویلاز ہیں ان کی براؤنگ کا کام ہوئا ہے تقریباً مکمل ہی ہو گیا اور یہ جسٹریٹ سی بلوک میں دیکھیں تو یہ والا پارٹ آسا جو کچھ پارٹ یہ والا چنکس بنتے ہیں لینڈ کے یہ جو پاکٹس ہیں یہ ڈیویلپ ہوئی ہیں اس کے علاوہ باقی جو سی بلوک ہے وہ بھی تقریباً آپ کہلیں گے ایٹی فائیٹو نائنٹی پرسنٹ جو ہے نونڈیویلپ ہی ہے اور بی بلوک کا تقریباً میں نے ویڈیو سٹارٹ میں کہا تھا نائنٹی پرسنٹ دیویلپ ہے تو I make myself correct تقریباً آپ کو سیونٹی فائیٹو ایٹی پرسنٹ دیویلپ ملتا ہے باقی آیا یہ نونڈیویلپ ہے بلوک بی کیا اس کے علاوہ باقی جو بلوک ہیں ایٹی بلوک کے میں پڑا کرتا ہوں یہ ڈی بلوک ہے تقریباً فولی نونڈیویلپ جی بلوک ہے فولی نونڈیویلپ ابھی جو نیشل ارتفرک ہوتا ہے وہ بھی سٹارٹ نہیں ہوا دین بلوک ایچ ایٹی بلوک کا فولی نونڈیویلپ ایس اچ نیچے ایکٹیویٹی نہیں ہے براون نے کام نظر نہیں آتا نیچے انفریکٹ ابھی تک پروپرلی جو لیوڈ پلانر سٹریٹس کا وہ بھی سٹارٹ نہیں ہوا ایس اٹی ٹو پہ باہد میں جاتے ہیں میں اسے دکھا دوں ایس اٹی ٹو پہ بھی میں نے ویڈیو ریسنل رکارڈ کی کچھ پار تھا یہاں پہ جہاں براون نے کام ہوا تھا باقی اوڈا جو ایس اٹی بلوک ہے وہ بھی ویسے کا ویسا ہی ہے اب آتے ہیں جی جی بلوک پہ ایس اٹیس کوئی کام نہیں ہوا مندوال گاؤں کے بیک سائیڈ پہتا ہے ایس اٹیس بلوک آلماسٹ فلی نون ڈیویلپ ای بلوک یہ کچھ پارشل چنکس ہیں جو کمپلیٹ ہوئے ہیں باقی جو بلوک ہے وہ ایس اٹیس ہے ویسے کا ویسے اگین بیک ٹو بی بلوک ویلاز اور ان بی بلوک کے ویلاز میں ہمیں بات کریں کہ کب تک ڈیویلپنٹ کی مکمل ہو جائے گی تو میرا خیال ہے کہ بائی ڈی اینڈ آف ٹونٹی ٹونٹی ٹو ان بی بلاز کی جو کنسٹرکشن ہے وہ مکمل ہو جائے گی اب بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں اگزیکٹی بلوک کی ریسیل مارکٹ ویلیو کی ریسیل مارکٹ ویلیو کی کم ہے اگزیکٹی بلوک کی سو فر اینڈ سون تو اگزیکٹی بلوک کی جو ریسیل ویلیو کم ہونے کی وجہ تھی وہ ابھی تک مسئلہ تقریبا نائنٹی نائن پرسنٹ مسئلہ وہ حال ہو گیا ہے مطلب آنے والے دنوں میں دیکھیں گے اگزیکٹی بلوک ریسیل میں کافی بڑے جمس آئیں گے در ریزن اس کے اگزیکٹی بلوک میں پہلے پراپر کوئی انٹرنس نہیں تھی اس کے علاوہ اگزیکٹی بلوک میں آپ کسی میمبر کو وزٹ کرنا ہے اپنے پلوٹ پر وزٹ کرنا ہے تو آپ جان نہیں سکتے تھے لیکن آپ اگزیکٹی بلوک تک جانے کے لئے پراپر ایک انٹرنس موجود ہے آپ اس بریج کے تروں جو یہ اوورسیز پرائم کے ساتھ میں اس بریج کی پوری آپ کو ایک ڈیٹیل سیٹلائٹ ایمیجز شیئر کر دیتا ہوں فرہ تائم بینگ اس بریج کی کمپلیشن جو ہے وہ اپنے فائنل فیز میں ہے اور آنے والے آپ کہلیں کہ پندرہ بیس دن میں اسے پراپر ٹرافک جو ہے وہ اس کی روانی سٹارٹ ہو جائے گی اور اس کے بعد یہاں پہ آپ ایزیلی ایکسیس لے ستے ہیں ایکزیکٹی بلوک میں ایکزیکٹی بلوک کا یہ جو بریج ہے کنیکٹنگ بریج اسی کنسٹرکشن جو ہے یہ گوگل اور سیٹلائٹ پر ایمیجز برانی دکھا رہا ہے لیکن ریسلی میں نے ایک ویڈیو پوست کی تھی جس میں نے اس پورے بریج کی ڈیٹیل ایکسپلین کی تھی تو اس بریج پر جتنا کام ہے ڈیویلپمنٹ کا وہ مکمل ہو گیا اور اس کے ساتھ اب یہ پیچھے کنیکٹنگ روڈ ہے جس کے بعد یہ کنیکٹنگ روڈ اوورسیز پرائیم کی اس پارٹ کو کنیکٹ کرے گا اب اس پارٹ کی مکمل روڈ کی ڈیویلپمنٹ ہو چکی ہے یہاں تک اب دیکھتے ہیں مکمل روڈ یہ ایسفالٹ ہویا یہاں بھی کارپیٹنگ کا کام ہو گیا ایسفالٹ کے لابا نا تو یہ انٹرنس گیٹ سے لے کے یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے انٹرنس گیٹ اور اس گیٹ کو لیڈ کرتے ہیں اس پوائنٹ تک تو تقریبا یہاں تک کام مکمل ہے جو پیچھے کام ڈیو کام رہتا ہے وہ یہ ہے اس پارٹ سے لے کے اس پارٹ تک تو یہ میرے حال میں مشکل کام نہیں ہے کیونکہ سائٹی کی طرف سے اتنا سے پیچ بنانا شاید پندرہ بیس دن یا دو مہینے کا کام ہوگا اس سے زیادہ ٹائم نہیں لگ سکتا تک ایکزیکٹیو بلوگ میں جب پروپرلی ایکسس بنے گی فور تا ٹائم بینگ یہ سارا ایریا اس پہ کافی زیادہ کام ہو رہا ہے اور یہاں تکنیکٹنگ بیجیس کے میں نے کالیک ویڈیو پوز کی تھی اباؤٹ فور انڈرڈ فیٹ روڈ اس ایریا میں اور اوورسیز سنٹرل کے ایریا میں کافی زیادہ کام ہو رہا ہے اوورسیز اگر باقی بات کریں بلوگ بی کی تو جو سٹریٹس اور میں اس کا سیپرٹ میپ جو اوورسیز ایکزیکٹیو بلوگ کا ہے وہ اس پرنگ رہتا ہوں کہ ایکزیکٹیو بلوگ میں جو ڈیویلپمنٹ ہے ماسٹر پلان کے مطابق اس میں صرف یہ آخری چاند سٹریٹس ہیں یہ لینز ہیں یہاں سے آن ورڈ اس سے نیچے والا جو پارٹ ہے یہ نون ڈیویلپڈ ہے باقی جو سارا پارٹ ہے وہ ڈیویلپڈ ہے وہ چار ملہ کمرشل ہو وہ مسجد کا پلوٹ ہو وہ سکول کا پلوٹ ہو وہ آورہیڈ وارڈر ٹینک ہو وہ جو یہاں بن رہا ہے اوورال جتنی چیزیں ہیں کمپلیٹ ہیں اب جب باقی اگزیکٹیو بلوگ کی ان ویلاز کی ریل ٹائم فوٹیج ہے میں آگے وہ شیئر کر دیتا ہوں ایک ریل ٹائم فوٹیج اس وقت ہم نے سکرین پر دوبارہ اگزیکٹیو بلوگ کے جو میں نے بات کی لینز کی جن پر سٹریٹس اور لینز چار سٹریٹس ہیں جن کی دونوں سائٹس کاؤنٹ ہوتی ہیں دو سٹریٹس ایسی ہیں دو سٹریٹس بنتی ہیں جہاں پہ تین سٹریٹس بنتی ہیں جہاں پہ کنسٹرکشن اس وقت ویلاز کی ہو رہی ہے اس کے علاوہ جو ایک پوری لین ہے ہاف لین پوری لین کے ویلاز ہیں لیکن ہاف لین ڈیویلپٹ ہے ہاف لین نون ڈیویلپٹ ہے تو اس پہ بھی جارجن سٹائل کے ویلاز ہیں جن کی کنسٹرکشن اس وقت آنگراؤنڈ ہو رہی ہے آنے والے دنوں میں امید کر سکتے ہیں کہ جو باقی part رہا گیا executive block B کا وہ بھی develop ہو جائے گا اس میں development start ہو جائے گی for the time being ابھی جو real time footage ہے as of 28th of December 2021 27th of December 27th of December جو بھی on ground جو status ہے یہ میں 27th کو video record کروں but this video was recorded on previous Sunday آج سے ایک دن پہلے 26 کو تو آج کی date دیکھیں سائٹ پہ تو یہ development کی صورتحال executive block B میں جب آنے والے دن میں development ہوگی تو انشاللہ میں میں دوبارہ اس کی ویڈیوز بنا دوں گا so this was it from today اگر آپ کو سمارٹ ریٹی میں بکنگ کے حالے کچھ معلومات چاہیے تو میرا number آپ کچھ سکرین پر available ہے مجھے ویڈسیپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ مری ویب سیٹ وزیٹ کرنا مت بھولیں www.macountsolutions.com اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو please do like, comment and share اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں رزوان چیمہ کو دیجے اجازت اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ مجھے ویڈیو تک کے لیے